بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورٹس تو می چینل فرام ویچ یو پیپل کن گیٹ انفرمیشن آباوٹ موٹیویشن لائف کوچنگ ٹیچنگ ٹیکنیکس جیوگرافی بکس ریویو اینڈ سم ادر انشاءاللہ تعالی ویورٹس آج میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں جو کہ انتہائی اہم بھی تو ویورٹس موضوع یہ ہے کہ وہ کونسی غلطی ہے جو انٹر میں داخلہ لیتے وقت اکثر طلبہ وطلبات اور والدین سے ہوتی ہے جس کا خمیازہ پھر انسان پوری زندگی بھوکتا ہے اور کیا اس کا کوئی حل بھی ہے یا نہیں تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ غلطی کونسی ہے پھر دیکھیں گے کہ اس کا خمیازہ کیا ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا حل کیسے کیا جائے تو ویورٹس غلطی یہ ہے کہ اکثر طلبہ وطلبات اور والدین بغیر سوچے سمجھے اپنے بچوں کو انٹر کے ایسے مزامین رکھوا دیتے ہیں جن میں نہ تو ان کے کوئی دلچسپی ہوتی ہے اور نہ ہی انہیں اللہ پاک نے اس کی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں اب ایک اور بات ذہن میں آتی ہے کہ تو پھر کیا کیا جائے کیونکہ ہمارے نظام تعلیم میں تو بس اکثر بچوں کو یہی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے میٹرک کرنی ہے سائنس کے ساتھ یا آرز کے ساتھ اور پھر اس کے بعد ایف اے یا پھر ایف ایسی کرنی ہے تو انہیں یہی پتا ہوتا ہے اور والدین کو بھی یہی پتا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے مان لیا کہ ہمارے نظام تعلیم کی یہ ایک تھوڑی سی کمزوری ہے کہ جہاں بچوں کی صلاحیتوں کو اور ان کے شوق کو نہیں دیکھا جاتا بس ایک پالیسی بنی ہوئے اور اس کے مطابق ہی ان کو تعلیم دی جاتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے تو جب طلبہ وطلبات کو ہم لوگ اس طرح بغیر سوچے سمجھے ایف اے یا ایف ایسی میں بھی دیتے ہیں تو بہت سے بچے ایف اے یا ایف ایسی کرنے کے بعد انہیں تھوڑا سا شعور آتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ بی اے یا بی ایسی میں جا کے دوبارہ اپنے مضامین بدل لیتے ہیں اور پھر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ جب دوبارہ ایف بی اے یا بی ایسی کر لیتے ہیں تو ہم خود سوچیں کہ انہوں نے میٹرک تک یعنی دس سال کچھ اور پڑھا تھا پھر دو سال کچھ اور پڑھا پھر اگرے دو سالوں میں آپ کچھ اور پڑھا تو ایون جب وہ بچے بی اے یا بی ایسی کر کے نیکسٹ ماسٹر کے ڈگری لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو آپ لوگ یقین کریں کہ بہت کم ریشو ہوتی ہے ان بچوں کی جو ان سبجک میں ماسٹر کر رہے ہوتے ہیں جن سبجک میں انہوں نے میٹرک کیا ہوتا ہے اور اب تو ایسا بھی ہے کہ بہت سی یونیورسٹیز ماسٹر میں ایسی پروگرامز بھی لانچ کرتی ہیں کہ جن پروگرامز میں یا جن سبجک میں بچوں نے میٹرک میں ایف اے میں بی اے میں یا میٹرک ایف اے سی بی اے سی میں کچھ بھی نہیں پڑھا ہوتا لیکن وہ دو سال اس سبجک میں پڑھ کے اس کی ڈگری حاصل کرتے ہیں تو بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں پھر بی اے یا بی اے سی کے بعد تھوڑا بہت ادھر ادھر سے سن سنا کے دیکھ دکھا کے اس بات کا شعور آ جاتا ہے کہ یہ سبجک جو ہے اس کا کوئی ٹرینڈ ہے یعنی اس کا کوئی سکل ہے ہم آگے جا کے روزگار کما سکیں گے اور اس کا نہیں ہے تو پھر وہ دوبارہ سے سبجک چینج کر لیتے ہیں اب وہ دو سال اس پہ پھر محنت کرتے ہیں ڈگری لیتے ہیں وقت لگتا ہے اور دو سال کے بعد جب وہیں بچے پاس آؤٹ کر کے واپس آتے ہیں تو انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان بچوں کے پاس اپنی اس ڈگری کا کوئی فروٹ فل ریزلٹ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا اور میں اب ٹیکنالوجی کا دور ہے تو میں کہوں گی کہ ان کے پاس اس ڈگری کا ایک سوفٹ ویئر نہیں ہوتا جس سے وہ استعمال کر کے اپنے لیے روزگار کما سکے یا اپنے والدین کا سہارا بن سکے تو اس کا ایک نقصان تو یہ ہو گیا کہ اتنا وقت لگ گیا اتنا پیسہ لگ گیا لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہوا اور دوسرا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے بچے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں اپنی زندگی سے والدین بہت پریشان ہوتے ہیں اور پھر اس پریشانی سے بہت سے بچے نکل نہیں پاتے اور بہت سے طلبہ وطلبات جو ہے نا اس طرح بے روزگار بھی رہ جاتے ہیں اور بہت کم ریشو ہوتی ہے جو پھر سے ہمت کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے شوق کو ڈھونٹتے ہیں اور دوبارہ سے تین یا چار سال لگا کے پھر وہ اپنے شوق والی جو تعلیم ہے اسے حاصل کرتے ہیں اس سکل کو امپروف کرتے ہیں اس میں گرومنگ حاصل کرتے ہیں اور پھر جا کے وہ زندگی میں سیٹ ہوتے ہیں تو یہ میرا بہت سے کیسیز میں اپنا میرا دیکھا ہوا میرا اپنا کیا ہوا تجربہ ہے جس کی وجہ سے آج میں نے یہ ویڈیو بنائی کیونکہ ابھی میٹرک کا ریزالٹ آنے والا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ چند پوائنٹس میں آپ لوگوں سے شیئر کروں ہو سکتا ہے ان پوائنٹس پہ عمل کر کے کسی بچے کی پوری زندگی بچ ہے تو ویورز اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ تو لگ گیا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ غلط مزامین جوز کر بیٹھتے ہیں تو اب دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم اچھے مزامین کیسے جوز کریں تو اس کے حل موجود ہیں اب آج کی دنیا میں اس کے حل موجود ہیں سب سے پہلا حل تو یہ ہے کہ بچے خود ڈائری اٹھائیں اور بیٹھ کے وہ چند پوائنٹس لکھیں جن پہ کام کرنا انہیں بہت اچھا لگتا ہے انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے انہیں تھکن محسوس نہیں ہوتی وہ یا وہ وہ پوائنٹس لکھیں جنہیں کر کے انہیں اپنے سکول سے اور گھر سے ہمیشہ شاباشی ملتی تھی پچھلے دس سالوں میں وہ کون کون سے کام تھے جس پہ انہیں شاباشی ملی تھی یعنی کیا وہ ریڈنگ اچھی کر لیتے تھے وہ رائٹنگ اچھی کر لیتے تھے وہ سپیکنگ اچھی کر لیتے تھے وہ کسی اکٹیوٹی میں حصہ لیتے تھے تو وہ سارے پوائنٹ لکھ لیں اور ان پہ بیٹھ کے سوچیں کہ ان کی دلچسپی کن پوائنٹس میں زیادہ ہے کن کاموں میں زیادہ ہے کن کاموں کو کر کے انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بھی بہتر ثابت کر سکیں گے جو کہ اس وقت موجود ہیں اسی طرح اگر کچھ بچوں کو ایسا کرنا نہیں آ رہا تو پھر میری والدین سے ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ کافی پین اٹھائیں اور بیٹھ کے اپنے اس بچے کے بارے میں لکھیں کہ وہ بچہ کن کاموں میں خوشی محسوس کرتا ہے وہ سکول سے جب آتا تھا تو وہ آ کے گھر کیا بتاتا تھا کہ اس نے کون سا کام کیا اس کو ٹیچر نے شابش دی یا اس کو والدین نے شابش دی اس طرح جب یہ پوائنٹس لکھ لیں تو پھر بچے اور والدین آپس میں بیٹھ کے اس پہ خوب سوچیں کہ آیا ان کے بچے کو کون سا مضمون سوٹ کرتا ہے کون سا پروگرام سوٹ کرتا ہے اگر اس نے فسی کرنی ہے تو اس نے پری میڈیکل کے ساتھ کرنی ہے نون میڈیکل کے ساتھ کرنی ہے اس نے آئی ٹی کے ساتھ کرنی ہے آئی سی ایس کے ساتھ کرنی ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں اس کے اسی طریقے سے فے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ فے کے کون سے مضامین ہیں جن میں ان کو پڑھنا اور اپنے آپ کو گروم کرنا بہت اچھا لگتا ہے تو ایک سلوشن تو اس کا یہ ہے کہ بچے اور والدین خود اس کا حال نکال سکتے ہیں اور اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں دوسرا حال یہ ہے کہ اگر بچوں سے اور والدین سے یہ حال نہیں ہو پا رہا تو وہ بچوں کے ٹیچر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اسے بھی گارڈن لے سکتے ہیں کہ پچھلے دس سالوں میں ان کا بچہ کن کاموں میں زیادہ ایکسپرٹ تھا تیسرا حال اس کا یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے آپ لوگ گوگل کریں کہ اس وقت ٹونٹی فرسٹ سنچری کے کون سے سکلز ہیں جن پہ دنیا نے ریسرچ کر کے ثابت کیا ہے کہ جو بندہ ان سکلز میں مہارت رکھتا ہوگا تو اس کی لائف کی سیٹلمنٹ جو ہے وہ بہت جلدی ہو جائے گی وہ بہت جلدی خود کو گروم بھی کر لے گا اور سیٹ بھی کر لے گا اور تیس حال یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ حال بھی مشکل لگتا ہے تو پھر آج کے دور میں تقریباً ہر جگہ میرے خیال میں کوئی نہ کوئی تو بندہ آپ کو مل ہی جائے گا جو اچھا ایجوکیشنسٹ ہوگا جو اچھے طریقے سے بچوں کو ان کی کیریئر کانسلنگ دے سکے گا کہ ان کے لئے کون سا کیریئر جو ہے وہ آنے والے وقت میں بہترین ثابت ہوگا تو اس طرح بھی حال مل سکتا ہے تو خدا رہا میری آپ سب سے التجاہ ہے ریکویسٹ ہے کہ یہ چند کام میٹرک ریزلٹ آنے سے پہلے بیٹھ کے آپ اپنے بچوں کے لئے ضرور کریں تاکہ آج سے آج سے چھ سال بعد جس نقصان کا سامنا کرنا پڑے اس کا حل آج ہی نکال لیا جائے تاکہ ہمارا وقت بھی بچ جائے ہمارے بچے اور ہمارے والدین ہمارے بہن بائی ہمارے اساتذہ اس پریشانی سے بچ جائیں کہ بچے نے اتنا پڑھا اب اسے کو جوب نہیں مل رہی یا وہ خود سے کچھ ہی کر پا رہا تو ویورز امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ فیدہ مند ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے کسی اور نائے موضوع کے